اللہم علیکم ناظرین ڈرامہ سیلتا ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب عمبر علماز سے بات کرتی ہے کہ آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی آپ سنبول سے ملنا نہیں چاہتی تو آپ ہمارے ساتھ چلیں تو علماز کہتی ہے اچھا ہے نا تم لوگ یہاں سے چلی جاؤ گے تم لوگ انہیں آخر مجھے دیا ہی کیا ہے میں یہاں رہوں گے اپنے نئے دوست بناوں گے آخر میری بھی تو کوئی زندگی ہے نا اس کے بعد نیا کہتی ہے کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ چل لینا لیکن نماز کہتی ہے کہ بس بوت ہو گیا تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے اس کے بعد سب لوگ سنبول کے گھر دعوت پر جاتے ہیں اور وہاں پر سنبول کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے بھائی نے باہر جانے کی فعفر ایکسپٹ کر لی ہے تو عمبر بتاتی ہے کہ میں بھی بھائی اور بھابی کے ساتھ جا رہی ہوں جب سنبول کو پتہ لگتا ہے کہ امی نہیں جا رہی ہے اس کے بعد جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو عالیان کا دوست کہتا ہے کہ میں بس اب اور نہیں رکھ سکتا میں عمبر کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں عاصم تو اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ اچھا ہوا میرے ایک اور فرض ادا ہو گیا کے بعد عالیان کو پتہ لگتا ہے کہ عابدہ نے اپنا کیس واپس لے لیا ہے اور وہ روتے ہوئے عالیان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچی ہوں اگر میں اس کی تربیت صحیح سے کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا علماس کا بیجے سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے وہ اکیلی ہوتی ہے اور پاگل ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ چھت پڑ جاتی ہے تو اسی ڈائم پر سنبر اور عالیان آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے مگر وہ دروازہ بجاتے رہتے ہیں اور وہ نہیں کھولتی اس کے بعد علماس ان لوگوں کو جواب تک نہیں دیتی اور وہ اپنا دماغی توازن بھی کھو چکی ہوتی ہے آخرگر اور ماس کو تو اپنے کیے کی سزا مل ہی گئی